اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مبارک اللہ محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد کو اسلام علیکم ہم اپنے فارماسوٹکس ون فارمیسی ٹگنیشن فرسٹ ایر کے لیکچرز کے دوران امپورٹنٹ چپٹر فارماسوٹکس ون کا ڈوزیج فارم کا چپٹر اس کو ہم یہاں پہ اپنے لیکچرز کے دوران پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور ڈوزیج فارم کے چپٹر کے اندر لیکوڈ ڈوزیج فارم کے اندر آج ہم نے ایک important dosage form parental یا injection یا injectable dosage form جو ہے اس کو ہم نے آج start کرنا ہے یہ important dosage form ہے examination کے حوالے سے بھی تو آج ہم start کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی definition دیکھ لیتے ہیں کہ injectable dosage form یا injection جن کو ہم کہتے ہیں یا ان کو ہم parental dosage form بھی کہتے ہیں یا parental preparation بھی کہتے ہیں ایسے dosage form جو ہے injections ان کی definition کیا ہے سب سے پہلے parental dosage form یا جن کو ہم injectable یا injections کہتے ہیں وہ دوسری dosage form سے مختلف اس لیے ہیں کہ ان dosage form کو ہمیں sterile بنانا ہوتا ہے sterile mean ان products کو ہمیں ہر طرح کے micro organism سے ہمیں اس کو پاک کرنا ہوتا ہے فری بنانا ہوتا ہے نہ صرف micro organism سے فری بنانا ہوتا ہے بلکہ ان micro organism کی جو buy products ہیں like pyrogens ہیں other toxins ہیں ان سے بھی ہمیں اس کو فری بنانا ہوتا ہے پاک کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے جو particular matter ہے other contamination ہے like dust ہے thread ہے کسی بھی طرح کی contamination جو ہے اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایسی product کو ہم directly blood کے اندر یا ہم body کے اندر inject کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہمیں جو ہے وہ ہر طرح سے محفوظ بنانا ہوتا ہے micro organism سے بھی محفوظ بنانا ہوتا ہے اور کسی بھی طرح کی دوسری contamination سے بھی اس کو ہمیں محفوظ بنانا ہوتا ہے تو parental preparation یا injectables are sterile ایسی preparations ہیں یہ injectables یا parental preparations ایسی ایسی products ہیں ایسی preparations ہیں جو کہ sterile ہوتی ہیں micro organism سے پاک ہوتی ہیں micro organism سے free ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پائیرو جن سے بھی free ہوتی ہیں پائیرو جن آپ نے definitely microbiology کے اندر پڑا ہوگا کہ micro organisms کی ایسی بائی پروڈکٹ جو body کے اندر جا کے temperature کو elevate کرتی ہیں بڑھا دیتی ہیں تو ان ان بائی پروڈکٹ سے بھی جن کو ہم پائیرو جن کہہ رہے ہیں ان سے بھی آپ کی جو sterile injections ہیں ان کو پاک ہونا چاہیے free ہونا چاہیے اور یہ injectables یا جو parental preparation ہیں ان کو ہم solution form کے اندر بھی ہم تیار کرتے ہیں اور suspension یا emulsion form کے اندر بھی ہم اس کو ہم تیار کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو intravenous کے علاوہ جو ہے intra muscular یا subcutaneous جو ہے اس کو ہم inject کر سکیں اور ان کو تیار کرنے کے لیے ہم جو ہے oil کا بھی استعمال کرتے ہیں different طرح کے oils کا ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم mostly جو ہے وہ ہم water کا استعمال کرتے ہیں اور یہ product جو ہیں ان کو ہم injectables یا injection کہتے ہیں اس لیے ہیں کہ ان products کو اس dosage form کو ہم injection یا سرنج کے ذریعے body کے اندر داخل کرتے ہیں تو parent preparations or injectables are sterile یا sterile ہوتی ہیں micro organism سے free ہوتی ہیں پائیرو جن سے بھی free ہوتی ہیں اور یہ solutions بھی ہو سکتی ہیں اور یہ suspension بھی ہو سکتی ہیں اس کے اندر ہم drug کو dissolve بھی کرتے ہیں اگر وہ drug dissolve نہیں ہو سکتی تو اس کو ہم suspend کرتے ہیں یا ہم emulsify کرتے ہیں اور اس کو ہم dissolve یا suspend یا emulsify کس کے اندر کرتے ہیں اس کو ہم water کے اندر بھی dissolve کر سکتے ہیں یا suspend کر سکتے ہیں یا ہم اس کو oils کے اندر جو ہے مختلف طرح کے oils جو آگے چل کے ہم discuss کریں گے کہ کون سے oils ہم استعمال کرتے ہیں injection یا injectables کی case کے اندر تو ایکویس ایکویس کا word جو ہے ہم water کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ جو vehicle ہم استعمال کر رہے ہیں جس کے اندر ہم یا تو drug کو dissolve کریں گے حل کریں گے یا اس کو ہم suspend یا emulsify کریں گے تو water بھی ہو سکتا ہے وہ وہ کوئی oily vehicle بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہم جو injectable dosage form یا جس کو ہم injectable کہتے ہیں اس کو ہم تیار کس لیے کرتے ہیں meant for introduction into the body by means of an injection تو اس کو ہم body کے اندر داخل کرنے کے لیے introduce کرنے کے لیے administer کرنے کے لیے ہم syringe کا استعمال کرتے ہیں یا ہم injection کا استعمال کرتے ہیں تو مزید آگے چلنے سے پہلے آہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ parental dosage form جو ہے اس کے اندر کون کون سے roots شامل ہیں mostly جو ہے generally تین جو ہیں roots جو ہیں وہ زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں parental roots کے اندر لیکن اس کے اندر مزید بھی جو ہے وہ roots شامل ہیں شامل ہیں جو specific cases کے اندر جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں اور استعمال کیے جا سکتے ہیں تو آہ جو عام طور پہ جو ہے وہ جو roots parental roots کے اندر ہی جو mostly injections جو ہیں وہ market کے اندر available ہیں اس کے اندر intra muscular injection muscles کے اندر لگانے کے لیے inject کرنے کے لیے subcutaneous injections بھی ہوتے ہیں آہ جو subcutaneous layer ہے skin کی اس کے اندر inject کرنے کے لیے intra venus جو ہے veins کے اندر inject کرنے کے لیے جو ہے وہ generally یہ پہلے تین roots جو ہیں وہ mostly جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں عام طور پہ جو ہے وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ تین طرح کے injections ہوتے ہیں لیکن اس parental root یا parental injectables جو ہیں injections جو ہیں اور طرح کے بھی اور جو کہ اس parental root کے اندر شامل ہیں وہ ہیں intra arterial specific arteries کے اندر inject کرنے کے لیے اس کے لیے انڈر تیقل روٹ یا سپائنل کارڈ کے اندر specific areas کے اندر لگانے کے لیے جو ہے یہ injection جو ہے وہ استعمال کی جاتے ہیں انٹرا cardiac ڈائریکٹلی ہارٹ کے اندر inject کرنے کے لیے emergency cases کے اندر جو ہے زندگی بچانے کے لیے ہارٹ کے اندر بھی جو ہے وہ inject کی جاتے ہیں دائریکٹلی اسی طرح انٹرا آرٹیکولر جوائنٹس کے اندر مختلف طرح کے جوائنٹس جو ہیں ان کے اندر انفلمیشن کو کم کرنے کے لیے پین کو کم کرنے کے لیے بھی انجیکشن جو ہیں وہ لگایا جاتے ہیں اسی طرح انٹرا سپائنل اور انٹرا سپائنل بھی جو ہے وہ ریڈ کے اڈے کے اندر سپیسفک ایریاز کے اندر لگانے کے لیے انجیکشن جو ہے وہ استعمال کیا جاتے ہیں اور اسی طرح سائنوویل انٹرا سائنوویل مختلف طرح کے جو جوائنٹس ہیں ان کے اندر یہ انجیکشن لگانے کے لیے سپیشلی سائنوویل جوائنٹس جو ہیں ان کے اندر انجیکشن لگانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو پارنٹرل روڈ یا انجیکٹیبل ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں یا ریکوائرمنٹ کیا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ پارنٹرل جو دوزج فارم ہے یا انجیکشن دوزج فارم ہے یا ہماری دوسری دوزج فارم جو ہیں ان سے مختلف اس لیے ہے کہ ان کے لیے چند شرائط ہونا لازمی ہیں وہ کون سی شرائط ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا لازمی ہیں اگر ہم یہ شرائط کو پورا نہیں کرتے تو وہ انجیکٹیبل دوزج فارم جو ہے وہ انجیکشن دوزج فارم کے طور پر ہم استعمال نہیں کر سکتے اگر ہم دیکھیں کہ پہلی جو ہم کہہ سکتے ہیں ریکوائرمنٹ یہ پہلی شرط کیا ہے انجیکٹیبل دوزج فارم کے لیے یا ایسی ایسی دوزج فارم جن کو انجیکشن کے ذریعے ڈائریکلی بلڈ کے اندر شامل کر رہے ہیں مست بی سٹیرائل ان کا سٹیرائل ہونا لازمی ہے مست بی کا مطلب ہے اس کے بغیر جو ہے اگر ہم یہ سٹیرائل نہیں ہے تو ہم اس کو انجیکشن یا پارنٹرل ڈوزج فارم نہیں کہہ سکتے مست بی سٹیرائل سٹیرائل کا مطلب کیا ہے فری فارم آر ٹائپس آف مایکرو آرگنزم اس پروڈکٹ کو اس ڈوزج فارم کو مایکرو آرگنزم تمام طرح کی مایکرو آرگنزم سے پاک ہونا چاہیے نہ صرف مایکرو آرگنزم سے پاک ہونا چاہیے بلکہ اس کی جو دوسری پروڈکٹس ہیں بائی پروڈکٹس ہیں مایکرو آرگنزم کی جن کے اندر پائروجنز شامل ہیں جن کے اندر ٹاکسنز شامل ہیں ان سے بھی اس کو پاک ہونا لازمی ہے مست بی سٹیرائل ہر لحاظ سے اس کو سٹیرائل ہونا لازمی ہے اس کے ساتھ ساتھ مست بی فری فرام پارٹیکلز لائک ڈسٹ ان فائبرز مایکرو آرگنزم کے ساتھ ساتھ پائروجنز کے ساتھ ساتھ اور ادر ٹاکسنز کے علاوہ اس کے اندر کسی بھی طرح کے جو پارٹیکلیٹ میٹر ہے لائک ڈسٹ ہے پارٹیکلز ہیں گلاس ہے تریڈز ہیں کسی بھی طرح کے اس کے اندر کنٹیمنیشن نہیں ہونی چاہیے وجہ یہ ہے کہ ان پروڈکٹس کو ہم ڈائریکٹلی بلڈ کے اندر یا وینز کے اندر یا آرٹریز کے اندر یا مسلز کے اندر شامل کر رہے ہیں کسی بھی طرح کی کنٹیمنیشن جو ہے وہ جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اسی طرح must be آئیسو ٹونک with the body fluid آئیسو ٹونک کیا ہوتا ہے آئیسو ٹونسٹی کیا ہوتی ہے یہ آگے چل کے ہم جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو جو بھی انجیکٹیبلز ہم تیار کر رہے ہیں ان کا اپنی ہماری جو باڈی فلوڈز ہیں اس کے ساتھ اس کا آئیسو ٹونک ہونا بھی لازمی ہے تین شرائط ہو گئی چوتھی شرط ملٹی ڈوز انجیکٹیبلز اگر تو سنگل ڈوز جیسے ایمپیولز کے اندر انجیکشنز ہیں اگر اگر اس کو ہم جو ہے وہ شیلف لائف اس کی بڑھانا چاہتے ہیں یا ملٹی ڈوز انجیکشنز ہیں اس کے اگر ہم شیلف لائف کو انکریز کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی طرح کنٹیمنیشن نہ ہو تو اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ پریزرویٹیوز ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تین سے چائے شرائط چار شرائط جو ہے وہ لازمی ہیں انجیکٹیبلز ڈوز جو فارم کے لیے یا پارنٹرل ڈوز جو فارم کے لیے یا ہر اس ڈوز جو فارم کے لیے جس کو ہم انجیکشن کے ذریعے بلڈ کے اندر داخل کر رہے ہیں مسبی سٹیرائل ہر طرح کے مایکرو آرگنزم سے اس کی بائی پروڈکس سے اس کو فری ہونا لازمی ہے مست بھی فری فروم پارٹیکولیٹ میٹر ڈسٹ کسی بھی طرح کے پارٹیکلز اس کے اندر شامل نہیں ہونے چاہیے ہر طرح کے پارٹیکل سے اس کو پاک ہونا چاہیے اور اس کو آئیسو ٹونک جو ہے وہ بلڈ باڈی کے ساتھ یا باڈی فلویڈز جو ہیں اس کے ساتھ اس کا آئیسو ٹونک ہونا ضروری ہے اور اگر ہم ملٹی ڈوز انجیکٹیبلز بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم پریزرویٹیب بھی ضرور ایڈ کریں گے تاکہ ترو آوٹ شیل فلائف کسی بھی طرح کی کنٹیمنیشن اس کے اندر مایکرو آرگنزم کی گروت نہ ہو سکے تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے نیکسٹ ہمارے لیکچرز کے اندر ہم مزید جو پارینٹرل یا انجیکٹیبل ڈوزیج فارم ہیں اس کو اپنے کورس کے مطابق مزید اس کے اندر ہم سٹیڈی کریں گے اللہ آپ کا حمین آسر و اسلام علیکم